اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کو درباری مہلوی کہا جا رہا ہے ماری رضی اللہ تعالیٰ کا بھی نام لیا جا رہا ہے میں نام تو نہیں لوں گا ورنہ آپ سمجھ جائیں گے کہ میں مولانا سلمان نجوی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اصل میں کیا ہوا؟ ویڈیو کلپ آئی اس کے اندر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھی حدیث بھول کر دی پھر اسی طرح بنو امیہ کے حاضر باش سرکاری مولوی بن گئے وہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا پھر اسی طریقے سے ماری رضی اللہ تعالیٰ کی دور حکومت کو کہا گیا کہ یہ ظلم والا دور حکومت تھا وغیرہ وغیرہ یعنی اس ویڈیو کے اندر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزوہ خیبر کے موقع پر اسلام لائے سات ہجری میں ففٹی نائن ہجری میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی ہے کم عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے لیکن ہمیشہ رہے دوسرے لوگوں کو اعتراض تھا کہ اتنی حدیثیں وہ کیوں بیان کرتے ہیں تو بلاخر تحقیق کی یہ تو پتا چلا کہ دو ہزار حدیثیں ہوں گی کہ ایک دن میں دو حدیث بیان کرنا آسان ہے متن اور سنت کی اعتبار سے تو متن کی اعتبار سے دو ہزار حدیثیں ایسی ملی سنت کی اعتبار سے بھی تحقیق کی گئی بقیہ مقرر بہت ساری حدیثیں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بعض حدیثیں بیان نہیں کی ایک حدیث انہوں نے ذکر کی صحیح بخاری کتاب علیم کتاب نمبر تین حدیث نمبر ون ٹو زیرو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حفظ تو من دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تھیلے حدیث کے لئے فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَسْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرَ فَلَوْبَسَسْتُهُ فَقُتِعَ حَازِ الْبُلْعُونَ ایک تھیلہ میں پھیلا چکا ہوں اور اگر دوسرا پھیلا پھیلا دوں تو میری گردن کار دی جائے آخر اس حدیث کا مانک گیا ہے مولانا سلمان ندوی نے اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اہل سنت والجماعت کے طریقے با چلنے کی توفیق دے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے کہا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ باتیں تھی جن کا ذکر ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو نے کیا اب یہ کہنا ان کا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے دباؤ سے انہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے تو بڑا الزام ہو جائے گا کیونکہ خود ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اگر دو آیتیں میرے سامنے نہیں ہوتی تو میں تبھی بھی حدیث بیان نہیں کرتا صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر 118 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اکثر ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو بہت حدیث بیان کر رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں اگر دو آیتیں قرآن کریم میں نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی حدیث بیان نہیں کرتا وہ دونوں آیتیں کونسی ہیں سورہ وقعہ سورہ نمبر تو آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160 بے شب جو لوگ ہمارے نازل کی ہوئی شریعتوں میں سے ہدایت میں سے جو ہم نے لوگوں کے لئے اتارا ہے اس کو چھپاتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کی لانت ہے اور لانت کرنے والوں کی لانت ہے لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی اصلاح کر لیا تو ہم ان کی توبہ قبول کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں اب آپ ہی بتائیے ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے کہ میں چھپاتا نہیں تو اگر شریعت کی وہ بات ہوتی جس کو چھپانا صحیح نہیں تھا تو کیوں چھپاتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ اگر مسلحت کے تحت چھپایا جائے تو جائز ہے یاد رکھئے گا ہم اہلِ سنت والجماعت آلِ رسول یعنی اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں ہم اہلِ سنت والجماعت اصحابِ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تمام صحابہ سے محبت ہی اصل چیز ہے تمام صحابہ کرام سے محبت ایمان کی نشانی ہے صحابہ کرام پر تنقیب یا کسی ایک صحابی کی تحقیر کرنا یہ کفر نفاق تو سرکشی کی نشانی ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں حقید تحاویہ صحابہ نمبر فور سکس سیون میں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُرْغَزُ مَنْ يُرْغِزُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْزُهُمْ كُفرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغِيَانٌ سرجمہ سنیئے غور سے سنیئے ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی محبت میں بھی ہم حس سے آگے نہیں پڑھتے نہ ان میں سے کسی ایک سے براد کا اظہار کرتے ہیں جو ان سے بغض رکھے یا ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ نہ کرے بھلائی کے ساتھ نہ کرے ہم ان سے بھی بغض رکھتے ہیں ہم ان تمام صحابہ کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہی کرتے ہیں وہ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان کی محبت ہمارا دین ہے ہمارا ایمان ہے اور احسان ایمان کا آلہ درجہ ہے اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ کفر ہے نفاق ہے اور سرکشی ہے کسی ایک صحابی کو بھی ہم اور آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے کسی ایک صحابی کے خلافی بول نہیں سکتے ایک آدمی امام حمد بن حمد رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے ذکر کیا زیل طوقات الحنابلہ جنمبر ایک صفحہ نمبر ترپن کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مانویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے تو کیا کہا امام حمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کہ جس نے بھی مانویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ان کو مانا اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے ایسے آدمی کے ساتھ کیا کرنا ہے امام حمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے کہا لا تجالس ہو ولا تقاقل ہو ولا تشارب ہو وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ ان کا بائیکارٹ کرو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ چھوڑ دو جب وہ بیمار پڑھے تو اس کی بیمار پرسی نہ کرو مومن آدمی ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے حدیث کا اندر آئے صحیح مسلم کتاب و فضالی صحابہ حدیث نمبر 2491 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ہے اللہم حبب عبیدک حازا و امہو الہ عبادک المؤمنین وحبب علیہم کلمؤمنین اللہ تو اپنے بندے ابو حرارہ کو اور ان کی ماں کو مومنوں کی دلوں میں محبوب بنا دے اور ان لوگوں کی دلوں میں بھی مومنوں کی محبت بھر دے خود ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما خلق مؤمنون یسمعو بی ولا یرانی اللہ احبنی کوئی بھی مومن میرے بارے میں سنا اور مجھے دیکھا لیکن اس نے مجھ سے محبت کی یعنی جو بھی مومن ہے جس نے مجھ کو دیکھا ہے میرے بارے میں سنا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی کسی صحابی پر الزام لگائے تو خود اس کے اسلام کو تم غلص سمجھو جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ کسی بھی صحابی کی برائی کر رہا ہے تو سیدھے اس کے اسلام پر ہی سوال یا نشان لگا دو دیکھا آپ نے ہم اہل سنت والجماع فضیلت کا میار وہی رکھتے ہیں جو خلافت کی ترتیب ہے ترتیبهم فی الفضلی کا ترتیبهم فی الخلافہ امام شافر احمد اللہ علیہ کہتے ہیں جامع بیانی علم و فضلی جل نمبر دو صفحہ نمبر ون ون سیون تھری اور ٹو تھری ٹو ون اقول فی الخلافہ والتفضیل بی ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم صحابہ بھی آپس میں اسی ترتیب سے فضیلت دیتے تھے صحیح بخاری کتاب فضال صاحب النبی حدیث نمبر ثری سکس فائی فائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَنُغَيِّرُ عَبَا بَقْرُ سُمَّ عُبَرُ الْخَطَابُ سُمَّ عُثمانُ عُنَافَانُ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمیں انتخاب کے لئے کہا جاتا تو سب سے پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان دیکھا آپ نے یہ ترتیب تھی اور علی رضی اللہ عنہم ہماری صلی اللہ و جماعت کے چوتے خریفہ ہیں اس لئے یہ کہنا دماتم مستقل اندر علی کا پہلا نمبر یہ صحیح نہیں ہے دماتم مستقل اندر سیدنا صدیقِ اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر امام احمد بن حمد احمد اللہ علیہ سے پوچھا گیا ماری رضی اللہ عنہم اور عمر بن عاصر رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہ کوئی آدمی ان دونوں کی تحریر کرتا ہے تنقیص کرتا ہے ان کی چیزیں بیان کرتا ہے تو کیا کہا جائے ایسے شخص کو کیا کہیں رافضی کہیں گے انہوں نے فرما انہو لم یجتری علیہما الا ولہ خبیعت سوئن ان دونوں کے معاملے میں جرت وہی کرے گا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہم اور عمر بن عاصر رضی اللہ عنہم کے بارے میں جرت وہی کرے گا جس کے دل میں کھوٹ ہو تو معاویہ رضی اللہ عنہم کے خلاف جو بھی بولتا ہے اس کے دل میں کھوٹ ہے اب بات شروع ہوئی تھی سعودیہ کے خلاف بولنے کا پھر آگئے ابن عمیہ کے خلاف بولنے کا پھر آگئے معاویہ کے خلاف بولنے کا اب آگئے راسول محدثین امام المحدثین صحابہ اکرام کے درمیان ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلاف بولنے کا در لگا ہوا کہیں اسلام ہی کے خلاف نہ بولنے لگے افسوس کی باتیں خطیب بغدادی نے ذکر کیا تاریخ بغداد کے اندر جل نمبر ایک صفحہ نمبر دوسرہ نو کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام و مرتبہ کتنا اچھا ہے معاویہ تمر ابی سفیان سطر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا پردہ ہے جو پردہ چاک کرے گا پھار دے گا تو پردے کے پیچھے والے بھی حق میں بھی وہ بہادری دکھائے گا اور اس کے پیچھے والے میں بھی ذکر کرے گا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہی اہم ہے جہاں اس میں گھسے مسئلہ اور گروڑ ہو جائے گا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گا حل بدائے و نہائج جل نمبر آر صفحہ نمبر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نزدیک حب صحابہ صحابہ کرام سے محبت کا میار ہے جب کسی کو ان کی طرف ترچی نظر سے دیکھتے ہوئے پاؤ تو سمجھ جانا سارے صحابہ کے معاملے میں ایسا ہی تحمت والی بات کی جائے گی دیکھا آپ نے میرے بھائیوں اس لئے یاد رکھئے گا صحابہ کرام سے محبت ایمان کی نشانی ہے صحابہ کرام کی تحقیر کرنا یہ کفر نفاہ اور فسد کی نشانی ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے درباری مولوی نہیں تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ہم کسی طریقے سے کوئی بھی چیز برداش نہیں کر سکتے علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ہمیں محبت ہے اہلِ بیس سے ہمیں محبت ہے اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کسی بھی صحابی کے خلاف ہم کچھ بھی سننے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم علی والے ہیں ہم ولی والے ہیں ہم تمام صحابہ کرام والے ہیں کسی ایک صحابی کے خلاف کوئی بھی بولے گا ہم سب سے پہلے اٹھنگے دعا کرتے ہیں کہ اللہ صحابہ کرام کی جو محبت ہے ہمارے دلوں میں بھر دے جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ